اسلام علیکم انٹی والے برگر کی ریسپی لے کے ہیوں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ کا بہت ہی پسند آئے گی جب آپ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی پہلی دفعہ میں آپ کے برگر بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوں گے بہت ہی سمپل بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے چلے بھی اس ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں گے پیٹی کی یا شامی کباب اس کو کہہ دیں ادھا کلو چنے کی ڈال لی تھی میں نے اس کو چار سے پانچ کھنٹے پہلے پانی ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ ڈال اچھی طرح سے نرم ہو جائے ڈال بہت ہی اچھی طرح سے نرم ہوگی اب ہم اس کو شامل کر دیں گے پریشر ککر میں پریشر ککر میں کام بہت ہی جلدی سے ہو جاتا ہم اس میں تیار کریں گے اس کو شامی کباب کو ایک کلو چکن پانلس لیں گے اس کو دھولی اچھی طرح سے میں نے اب اس میں شامل کر دیں گے تین میڈیوم سائز کی پیاس لیے اس کو رفلی کاٹکا لیا ایک پوری گڑی دیسی لسن کی شامل کریں گے دس سے بارہ سبس مرچے لیں گے دو انچ ادھا کا ٹکڑا تمام چیزیں ہم ثابت شامل کریں گے اس کے اندر اب کچھ ثابت گرم مسائلے شامل کریں گے ایک ٹکڑا دارچنی کا شامل کریں گے چار چھوٹی کشمیری لال مرچے شامل کریں گے دو تیز پاس شامل کریں گے ایک چھوٹا سٹار نمہ باردیان کا پھول شامل کریں گے تین موٹی لائچی شامل کریں گے اس کے اندر شامی کباب کی اندر اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ آیتا ہے ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون پیسی لال مرچ ون ٹی سپون بھر کے کٹیو ہی لال مرچ شامل کریں گے ہارف ٹی سپون ہلدی پوڈر شامل کریں گے ایک چکن کیوب شامل کر دیجئے گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی پانی بہت ہی کم استعمال کریں گے میں نے شامل کیا ہے اس میں ایک لٹر پانی مئیہ کر کے شامل کر دیجئے گا اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اور اس کو لگائیں گے پریشر بیس منٹ کے لئے میڈیم سے لو ہیٹ پہ ہم اس کو تیار کریں گے بیس منٹ کے بعد دیں گے آپ سے جتین در شامی کباب تیار ہوتے اتی در ہم اس کی کر لیتے ہیں ساوس تیار سبز دھنیا لیں گے ٹو ٹی بر سپون کے برابر دو سے تین سبز مرچے لیں گے میڈیم سائز کی اور اس کو بلینڈ کریں لیں گے ہیڈ بلینڈر کی مدد سے ہوم میڈ میں مایونیزگ چامل کر رہی ہے اس کے اندر کوئی نمک نہیں ہلے گئے کوئی کالینش نہیں جائے گی اس کے اندر ہوم میڈ مایونیزگ میرے مائن لنک میں بھی شیئر کر دوں گی آپ کو ساتھ ایک میرے پچھلی ویڈیو میں بھی ہے مایونیز کی دیسپی آپ وہاں سے بھی جا کے لیکھ سکتے ہیں اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے ہم بلینڈ کریں گے یہ بہت ہی مزے کی سوس بن کے تیار ہوتی ہے کیونکہ اس میں مایونیز اور گرین چٹنی کا استعمال کیا گیا یہ سوس آپ نے ضرور تیار کرنی ہے سمپل سوس ہے مایونیز ڈالیے سبز مرچیں اور سبز دھنیا اس کو شامل کرنے سے برگر کا ذائقہ بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے چلیں بھی بیس منٹ ہو چکی ہے اب ہم پریشر کی سیٹی کو لوس کر لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم اس میں سے ثابت گرم سالہ جو ڈالیا وہ نکال لیں گے تیز پاتھ موٹھی لائچی ڈاچینی کا ٹکڑا بہت ہی ایزی طریقے سے ہم اس کو ریموف کر دیں گے جو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں ڈرائی کروں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی جو اس کے اندر پانی تھا تھوڑا سا تھا وہ اس کو میں نے ڈرائی کر لیا شامی کباب کے اندر پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں اب ہم اس میں شامل کریں گے سبز دھنیا ہس پہ ضرورت کچھ چیزیں جو ہم بعد میں شامل کریں گے وان ٹی بر سپون بھر کے پیسا گرم سالہ ہاف ٹی سپون سفیج زیرا ہاف ٹی سپون کالی ملچ شامل کریں گے بس جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو پہلے نہیں شامل کر سکتے ہیں اگر میں پہلے ان چیزوں کو ڈال دیتی تو یہ شامی کباب ہمارے بلیک ہو جانے تھے اس لئے یہ چیزیں ہم بعد میں شامل کریں گے اور اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے میں اس کو بلینڈ کروں گی آپ اس کو چوپر مشین میں بھی ڈال کے چوپ کر سکتے ہیں لیکن میں ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سار ریشے دار کباب تیار کرنے اسے ریشے دار کباب بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو بنا کے سیو بھی کر سکتے ہیں فریزر میں جب چاہیں آپ اس کو نکال لیں اور برگر تیار کر لیں بس جی اس کو مکس کرنے کے بعد ہم کر لیں گے اس کو تھنڈا اور اس کے خوبصورت سے ہم بنائیں گے کباب یہ دیکھیں جی اس طرح کا یہ مٹیریل تیار ہو جاتا ہے نہ ہارڈ ہوتا ہے نہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اچھی طرح سے آپ نے مٹیریل کو کرنا ہے تیار خوبصورت سا اور اس کے پیارے سے ہم نے بنا لینے ہیں کباب اب کباب کی تیاری کرتے ہیں تین انڈے لیں اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں میں نے اور اس کو کریں گے شیلو فری آئل اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اس کو شیلو فری کریں گے ہم تمام کباب کو ایک ایک کر کے ہم ڈال دیں گے پین میں اور اس کو خوبصورت سا گولڈن سا کلل لے کے آنا ہے کباب کا آپ اس کو بنا کے سیف کر لیجئے گا آسانی سے ایک ماں کے لیے فریز ہو جاتے ہیں آپ بٹر پیپر لیں اس کے اوپر آئل لگا کے اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیں اور کباب ڈال کے یہ آپ رکھتے ہیں فریزر میں جب یہ اچھی طرح سے جم جائیں تو پھر آپ اس کو نکال دیں اور اس کو کسی باکس میں ڈال کے رکھتے ہیں یا آپ اس کو سٹوریج بیگ میں ڈال کے رکھ دیجئے گا ایزی لیں بس یہ دو سے تین من کباب کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور خوبصورت سا گولڈن سا شامی کباب کا کلر لے کے آنا ہے بہت ہی مزی ہے یہ کباب بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو پلاو کے ساتھ سرف کریں آپ اسے برگر تیار بھی کر سکتے ہیں بہت مزی ہے کہ جیسے ہی آپ کا دل کریں آپ اس کو تیار کر لیجئے گا یہ دیکھیں دی شامی کباب ہمارے تیار ہو گئی ہیں اب اسی پین میں ہم ٹو سے ٹری ٹیو سپون آئل شامل کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے انڈے برگر کے لیے دو ہم انڈوں کو میں نے استعمال کی ہے اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے ہم انڈے کی سائٹ چینج کرتے رہیں گے اولٹ پولٹ کرتے رہیں گے اور یہ اچھی طرح سے اس کو پکا لینا ہے انڈے جی ہمارا ریڈی ہو چکا اب اسی پین میں ہم نے تھوڑا سا سبس دھنیا شامل کرنا ہے اور اس کو آئل کے ساتھ ساوتے کرنا ہے آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے آئل کا استعمال کیا ہے بس یہ سبس دھنیا کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اور بند کو ہم نے راکھ دینا لمبائی والے لمبے برگر کا میں نے استعمال کیا آپ گول والے برگر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے جی یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے کر لینا ہے اس کو برگر کے اوپر سبس دھنیا بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ آپ کے برگر بن کے تیار ہوں گے اب ہم اس پر لگائیں گے ساوس مایونی ساوس جو میں نے تیار کی یہ گرین چٹنی والی سب سے پہلے ہم اس کو اور اس کو لگائیں گے اچھی طرح سپریڈ کر لی جئے کہ برگر کے اوپر اچھی کونٹे ڈی میں چیزیں لگائے ہیں برگر کے اوپر اچھی طرح سیک کیوں کہ ہم برگر کو گھر پر تیار کر رہے ہیں اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے سمپل گرین چٹنی میں نے تیار کی ہوئی ہے سبز مرچے سبز دھنیا پدینے کی چٹنی وہ لگائیں گے اس کے اوپر بہت ہی مزے کہ یہ برگر بند کے تیار ہوتی ہے اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے شامی کباب اس کو درمیان سے میں نے کٹ کر لیا اب اس کے اوپر لگائیں گے ٹوماتر سلائس میں کٹ کی ہوئے بند کو بھی شامل کر دیں گے اس کو بھی میں نے سلائس میں کٹ کی ہے پیاس شامل کر دیں گے اس کے اوپر جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ شامل کر دیئے کچھ چیز نہیں اچھی لگتی اس کو آپ سکپ کر دیجئے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے کیچپ مایونیز شامل کریں گے ہومیڈ مایونیز میں شامل کر رہی ہوں اس کے اوپر سب سے اینڈ میں شامل کریں گے ہم انڈے سب سے اوپر والی تیر میں لگا دیں گے انڈے بہت ہی مزے کہ یہ برگر بن کے تیار ہوتی اسی طرح میں تمام برگر کو تیار کر لوں گے یہ برگر بہت ہی مزے کہ بنتے ہیں ہومیڈ طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا انشاءاللہ یہ ویڈیو اور ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اگر میرے چینل پر نیو ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں موسیقی